بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ ایک نیا ایویکس لینے جا رہا ہے اب یہ ایویکس جو ہے یہ بنا امریکہ میں ہی ہوئے جہاز جو یوز ہوا ہے وہ بوئنگ کا ہے اور جو ریڈار ہے اس کا وہ نورتھ روپ گرمن کا ہے اب یہ جو خبر ہے یہ پاکستان اور چائنہ کے لیے کنسرن والی بات کیوں ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر کے اندر پتہ لگ جائے گا جب آپ کو اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا اس فقط جو امریکن ائر فورس ایویکس یوز کرتی ہے وہ ای 3 سینٹری ہیں یہ ای 3 سینٹری امریکہ نے مارچ 1977 کے اندر انڈکٹ کیے تھے تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں ان جہازوں کو امریکن ائر فورس کے ساتھ کام کرتے ہوئے امریکن نے ان جہازوں کو بہت زیادہ اپگریڈ کیا اور ان کو بہت زیادہ نیا بنایا لیکن آج یہ جہاز جو ہے تقریباً 45 سال برانے ہو چکے ہیں اور وار جو ہے وہ کافی حد تک چینج بھی ہو چکی بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ای 7 ویچ ٹیل ای ویکس ہے یہ جس جہاز کے اوپر بیس ہے وہ بوئنگ کا 737 ہے ای 3 سینٹری جو ای ویکس ہے وہ بڑا زبردست ای ویکس ہے لیکن اس کے کچھ ریلائیبیلیٹی ایشیوز ہیں امریکہ کی ایک ایجنسی ہے جس کو کہتے ہیں یہ ہر سال ایک ریپورٹ پیش کرتا ہے اور اس نے 2011 سے لے کے 2019 تک جو ریپورٹ پیش کی ہے ان آٹھ سالوں کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ای 3 سینٹری ای ویکس جہاز ہیں یہ سب سے کم اویلیبل جہاز رہے ہیں امریکن ایر فورس کو یعنی کہ ان کے ریلائیبیلیٹی اور اویلیبلیٹی کے ایشیو بہت زیادہ رہے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ورکشاپ کے اندر گزارتے ہیں اور آپریشنز کے اندر ان کا وقت جو ہے وہ کم گزرتا ہے جب بھی امریکن ایر فورس کو ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ اویلیبل تو ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ نمبروں میں ان کو بنایا ہوا ہے لیکن یہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے جس طرح سے امریکن ایر فورس کے دوسرے جہاز پرفارم کرتے ہیں یا جس طرح سے دوسرے جہاز اویلیبل ہوتے ہیں امریکن ایر فورس کو اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آپ سامنے لیں کہ ایک ایف سکسٹین اگر 365 دنوں میں سال کے 365 دنوں میں سے امریکن ائر فورس کو 250 دن اویلیبل ہوتا ہے تو یہ جو ای تری سینٹری جہاز ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 150 دن اویلیبل ہو یعنی کہ اس کا جو اویلیبلیٹی کا ٹائم ہے ایک سال کے اندر وہ امریکن ائر فورس کو کم ہے اس کے اوپر منٹیننس کافی زیادہ ہاتی ہے اور امریکن ائر فورس یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں اس طرح سے سرب نہیں کر رہا جس طرح سے ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کو زیادہ نمبرز میں بنانا پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی ائر کرافٹ جو ہے وہ ورکشاپ کے اندر ہو تو دوسرا جو ہے ہمیں اویلیبل ہو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کاؤسٹ کو کم کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ کافی زیادہ پرانا بھی ہو چکا ہے امریکن ائر فورس اب ای 3 سینٹری کی بجائے ای 7 ویچ ٹیل کی اوپر جا رہی ہے مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت یہ جو ای 7 ویچ ٹیل ہے یہ دنیا کے تین ممالک یوز کر رہے ہیں ایک ٹرکی ایک آسٹریلیا اور ایک ساؤتھ کوریا امریکہ خود اس کو یوز نہیں کرتا اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اس کو یوز کرنے جا رہا ہے اور پاکستان اور چائنہ کے لیے concern کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ کو پہلے پروائیڈ کرے گا یعنی کہ یہ جو دنیا کا بیسٹ ای ویکس جہاد ہے یہ پہلے انڈو پیسیفک میں آئے گا definitely اگر پاکستان چائنہ کا دوست ہے تو امریکہ کا adversary ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ انڈیا اس وقت امریکہ کا دوست ہے اور دونوں کا چائنہ کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت چائنہ کے زیادہ نزدیک ہے اس وجہ سے انڈیا اور امریکہ اس وقت چائنہ اور پاکستان کے خلاف ہیں although امریکہ کھل کے نہیں کہتا لیکن definitely سب کو بتا ہے کہ اس وقت جو جیو پولٹکس چل رہی ہے اس میں چائنہ اور پاکستان ایک سائٹ پہ ہیں اور انڈیا اور امریکہ ایک سائٹ پہ ہیں اب ہم یہ E7 کی بات کر لیں کہ کیوں یہ ایک دم امریکن ائر فورس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ E3 کو retire کر رہے ہیں although E3 جو تھا ان کا مطابق 2030 تک اس نے چلنا تھا امریکن ائر فورس کے ساتھ لیکن اب ان کا کہنا یہ ہے کہ 2030 کافی دور ہے اور 9 سال ہم اس جہاز کو مزید نہیں چلا سکتے ایک دم امریکن ائر فورس نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمیں E7 ویچ ٹیل جہاز چاہیے اس کی اور بہت سی ریزنز ہوں تو ہوں لیکن ایک سب سے بڑی ریزن اس کی کاؤسٹ بھی ہے اس وقت امریکہ کی جو نیوی ہے وہ پی ایٹ پوسائیڈن جو یوز کر دیا ہے وہ بھی بوئنگ کے 737 کے اوپر بیس ہے امریکہ کی نیوی ایک سی فورٹی کلپر یوز کر دیا ہے وہ بھی بوئنگ 737 کے اوپر بیس ہے ایک اور امریکہ کی نیوی جو ہے وہ ٹرینر یوز کر دیا ہے وہ بھی بوئنگ 737 کے اوپر بیس ہے اور ایک ای بیکس جہاز کے اندر جو کاؤسٹ ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس جہاز کے اوپر لگتا ہے ای بیکس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک بڑا سا جہاز ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ریڈار لگا ہوتا ہے ریڈار کی بھی کاؤسٹ ہے اور جہاز کی بھی کاؤسٹ ہے دونوں چیزوں کی کاؤسٹ ہے اس وجہ سے امریکنز کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کاؤسٹ کم کرنی ہے تو آپ کو ایک ہی طرح کا جہاز لینا پڑے گا اور دوسری بات یہ جو بوئنگ 737 ہے یہ ای 3 سینٹری کے جہاز سے چھوٹا ہے اور یہ ایکنومیکل ہے آپ کو اپریٹ کرنے میں اور یہ فیول کنزمشن اس کی کافی بہتر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایڈ پوسائیڈن بھی یوز کر رہا ہے اس کو سی فورٹی کلپر بھی یوز کر رہا اور ایک ٹرینر بھی یوز کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ کی جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ کامن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی کاؤسٹ جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے پھر اس جہاز کے کچھ ایسے بھی فائدے ہیں جو کہ اس کو کاؤسٹ کے علاوہ منفرد کرتے ہیں مثلاً اس کے اوپر جو ریڈار لگاوا ہے اس کو ایمی ایسے ریڈار کہتے ہیں ایسا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ بسیکلی ایمی ایسے ریڈار ہے ملٹی رول الیکٹرونیکلی سکینڈ اور ریڈار اس کو ملٹی رول الیکٹرونیکلی سکینڈ اور ریڈار کیوں کہتے ہیں کیونکہ بسیکلی اس کے اندر اے ٹو ائر سرچ موڈ بھی ہوتا ہے اور A to C سرچ موڈ بھی ہوتا ہے اور یہ ریڈار جو ہے یہ اپنے ٹارگٹ کو 600 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے میرا نہیں حیال کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایویکس جو ہے اتنی دور سے اپنے ٹارگٹ کو دیکھ سکے 600 کلومیٹر دور سے دیکھ لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کی ہر سکیم کو جو ہے پہلے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کاؤنٹر میئر جو ہے اس کو پہلے سے لانچ کر سکتے ہیں تو آپ کی سیچویشنل اویرنس جو ہے وہ آپ کے دشمن سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور جنگ میں آپ کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی سیچویشنل اویرنس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو لیکن چائنہ بھی جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے ویپنز بنا رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پی ایل ففٹین وہ بنا رہا ہے اس کے علاوہ وہ لانگ رینج اور میزائلز بنا رہا ہے جن کو ایویکس کلر کہا جاتا ہے اس وقت چائنہ جو ہے وہ انٹی ایکسس ایریا ڈینائل سٹریٹیجی کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ کیا یوز کرتا ہے اس کے لیے وہ لانگ رینج سرفیس ٹو ایر میزائلز یوز کر رہا ہے مینڈ انٹرسپٹرز یوز کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ بلسٹک میزائل اور کروز میزائلز کو بھی یوز کر رہا ہے تو اس وقت جو وار ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اس وقت انڈو پیسیفک ریجن کے اندر پھر وہی بات کہ اگر آپ اس وقت چائنہ کے دوست ہیں تو آپ انڈیا اور امریکہ کے ایڈورسری ہیں تو پاکستان کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اپنے جو ایویکس ہیں ان کو مزید بہتر بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اس وقت پاکستان ایر فورس کے پاس چار چائنہ کے ایویکس موجود ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان ایر فورس کے پاس آئی بلیو کہ آٹھ سے زیادہ ایڈی ایویکس ہیں ٹوٹل پاکستان کے پاس میرا خیال ہے کہ اس وقت بارہ سے زیادہ ایویکس ہیں اور پاکستان کو اپنی ان ایویکس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ نے انڈیا کو بھی دیکھنا ہے اور اگر آپ نے اپنے سمندر کی طرف بھی نظر رکھنی ہے تو آپ کو پاکستان ایر فورس کے پاس مزید ایویکس جو ہیں وہ لے کے آنے پڑیں گے تو دوستو ایک یہ انفرمیشن تھی میرے نظروں سے گزری میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ